ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے دستی ہے کرونا کے بعد معیشت کی تباہ حالی اور اب کی بات کہا جا رہا ہے کہ بلیک فنگس کے نام سے ایک بیماری ہے جو بہت تیزی کے ساتھ بھارت کے شہریوں کے اندر منتقل ہو رہی ہے بھارت کے مستقبل کیا ہے علیہدگی کے تحریک کے بعد کیا بکھر جائے گا یا پھر نرے نرمودی اس کو سنبھالیں گے اس کے پر بات کریں گے خارون صاحب ترین صاحب کے وصلے کے اوپر تو میں بات کروں گی مگر جو حج کے وہ حوالے سے سعودی حکومت کی طرف سے ویکسین کی خبر آئی ہے اس پہ بھی پاکستان کے اندر بڑی تشویش ہے میں جاری ہوں کہ پہلے ہم اس کو ذہا تھوڑا سا ڈسکس کریں پھر ترین صاحب کے معاملے کے طرف چلتے ہیں دیکھیں بعض اوقات سرکاری سطح پر یعنی ایسی ہماکتیں ہو جاتی ہیں جس کا کوئی گمان ہی نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو لوگ تھے محکمہ سہت کے جو بھی متعلقہ محکمہ ہوگا انہوں نے جب یہ حکم جاری کیا تو اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ بعض مسلمان ملکوں میں پاکستان جس میں قابل ذکر ہوئے اس میں تو چینی ویکسین ہی استعمال ہوئی ہے اور عالمی ادارہ صحت سے منظور شدہ ہے تو حکومت پاکستان نے اس کی طرف توجہ تو دلائی ہے پاکستان میں تو تیسری بڑی تعداد ہوتی ہے نا عام حالات میں اب کرونا میں شاید کم ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ بنے گا نہیں ویسے تو وہاں سعودی عرب میں جو نظام ہے نا اس میں اصلاح کے بہت ضرورت ہے جدہ ائرپورٹ میں بہت دیر لوگوں کو رکنا پڑتا ہے ڈرائیور مضافات کے ہوتے ہیں بسیں کئی کئی گھنٹک کھڑی رہتی ہیں اس نظام میں پورے میں اصلاح کے ضرورت ہے لیکن بہرحال یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے جو حل نہیں ہوگا اس لیے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ عالمی ادارہ کن چیزوں کو سینکشن کرتے ہیں صحیح 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 کا تو انہیں خیال رکھنا پڑتا ہے اچانک لاکھوں آدمی آ جاتے ہیں اس دفعہ تو شاید کم ہوں گے وبائیں پھیلتی ہیں گلے کی خرابیاں ہوتی ہیں جو لوگ ماسک نہیں پہنتے عام حالات میں بھی وہاں ماسک پہننا پڑتا ہے جو لوگ گلے کی خرابی سے اور نزلہ زکام خانسی سے بچنا چاہتے ہیں اس لیے کہ دنیا بر سے لوگ آتے ہیں اور سب کے سیٹیفکٹ جو ہیں وہ اصلی نہیں ہوتے اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اجنبی انوائرمنٹ ہے ہر طرح کے لوگوں کا گھلا ملنا ہے لیکن میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارے جو وزیر ہیں وہ کافی سنسیبل آدمی ہیں مذہبی امور کے اور ان کے رابطے بھی اچھے ہیں جو ہمارے سفیر وہاں گئے ہیں وہ چوکس آدمی ہیں اور سعودی حکومت بھی ظاہر ہے اس مسئلے کو حل کرنا چاہے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ اگلے چند دنوں میں اور ممکن ہے اس سے بہت پہلے ہی سفیر صاحب یہاں نہیں ہیں وہ ہوتے تو شاید زیادہ تیزی سے ٹیک اپ ہو جاتا میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس لیے کہ وہ روکنا نہیں چاہیں گے یہ ایک دفتری غلطی ہے بظاہر ایسا لگتا ہے یہ کہ پاکستان سے کوئی ایسی تو نہیں ہے انہیں دشمنی کہ بھئی یہاں کے حاجی نہ آسکے وہ تو ایران کے ساتھ جب تعلقات میں تلخی تھی تب بھی اور ایرانی بہت اسرٹ کرتے تھے تب بھی ان کے لیے وہ رکافٹیں پیدا نہیں کرتے تھے حاج کے معاملے میں حکومت سعودی عرب کی اور عمرہ کے معاملے میں جو پالیسی ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہی ہے تو بعض اوقات غلطی ہیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں لیکن اس کی اصلاح کا امکان ہے ٹینکو تلے کچل دیا گیا تھا ہر قوم کا اپنا مزاج ہے پاکستان کے اندر پاکستان کا موڈلی فالو ہوگا حرون صاحب انڈیا کی کیا صورتحال ہیں انڈیا میں تو صورتیں بڑی کرٹیکل ہوتی جاری ایک کے بعد ایک مصیبت ہے کبھی ملکوں کی طرف سے مصیبت ہے چڑھائی اور کبھی قدرت کی طرف سے کوئی نہ کوئی نیا امتحان انڈیا کے سر پر آ رہا ہے دیکھیں میں جب انڈیا کی صورتحال پر غور کرتا ہوں تو مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آتی ہے ہم کسی کو اگر ترجمے میں ذرا سا نقص ہو تو میں معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ بھائی حافظے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں لیکن یہ کہ ذرا سا یہ مفہوم بالکل یہ ایکزیکٹلی یہی ہے ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پر ناز ہو جاتا ہے یہ آیت جیسی انڈیا پر منطبق ہوتی ہے ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے کہیں اور نہیں دیکھی اور بھی بہت سے ملکوں پر ہوئی ہے وہ شائننگ انڈیا اور سپر پار بنتا ہوا امریکہ وہ جو کہہ رہے تھے ہم نے کرونا کو شکست دے دیا ہے وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس پورے علاقے پر حکومت کریں گے جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتے تھے جو کہتے تھے یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا بات کر رہا تھا جو سعودی عربیا ہے وہ حج پر بین لگا رہا ہے جن لوگوں نے بھی پاکستان میں چائنیز ویکسین لگوائی ہے اور ایک اتفاق کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی ویکسین ہے اس میں 95% ویکسین چائنیز ہی ہے حالقی پاکستان میں ابھی تک ویکسینیشن کا حال یہ ہے کہ 60 سے 70 لاکھ ویکسین آئی ہی ہے تو پاکستان نے اس میں بھی چائنیز ویکسین لگ بھگ لگوائی ہے اور اس پتنک بہت کم ہے تو چائنیز ویکسین کا کام یہ ہے کہ چائنیز ویکسین کے بھل 50% افیکٹیو ہے کرونا کے خلاف مطلب یہ سمجھ لوگ کہ آپ کی کی کیا وہ لوں میں پچاس پرسنٹ کی اگر آپ اپھیکٹیب ہے اور اس کے بعد آپ وہ ویکسین یوز کر رہے تو وہ ویکسین تو یوز لیس ہے لیکن چائنہ کی جو ویکسین ہے چائنہ میں لگی ہے مجھے نہیں پتا چائنہ کا تو میڈیا ہی نہیں آپ کو بھی پتا چائنہ کی ایک سو پچاس کروڑ سے زیادہ آوا دی وہاں کورونا بوہان سے دوسرے سہر میں تو پہنچا نہیں چائنہ نے یہ وائرس تو مجھے میری تھیوری تو یہ ہے انہوں نے خود وائرس یہ بنایا ہے جس جس کنٹری سے چائنہ کی دوسمنی تھی وہاں وہاں انہوں نے اس وائرس کو اچھے سے فیدا ہے امریکہ دیکھ لیں آپ یوروپ دیکھ لیں آپ انڈیا دیکھ لیں آپ آپ یوکے دیکھ لیں آپ جو جو چائنہ سے خلاف تھا اس کے علاوہ یہ وائرس اتنا ایفیکٹیب نہیں رہا حالانکہ ریشیا میں بھی بہت ڈیتھ ہوئی ہیں تو یہ چائنہ کا تو ویکسین بنانے کا مطلب ہی نہیں تھا انہیں پہلے سے ہی پتا تھا انہیں ساید ایسا ایسا کچھ بنا لیا ہوگا انٹیڈوٹ بغیرہ جو کی وہ وائرس کے خلاف اچھا خاصا ایفیکٹ ہے وہ تو گائیس پاکستانیوں کے لیے یہ پرابلم آ گئی ہے کہ چائنیز ویکسین اگر آپ لگائیں گے تو حج نہیں کر پائیں گے تو سعودی اریبیا نے یہ کلیر بول دیا ہے تو سعودی اریبیا ایک ایسا دیس ہے جو definitely اپنے رول اور law کے لیے جانا جاتا ہے آپ کو بھی پتا ہے تو یہ آ گئی ہے اور اس ویڈیو میں دوسری بات جو ان بے بکوکوں نے کی ہے بھارت کو لے کر یہ حدیث قرآن کو کوٹ کر رہا ہے بھارت کے کرونا کی جو سمجھ سے ہے اس کو لے کر یہ امریکہ اور بھارت میں جو کرونا سے اکنومی تباہ ہوئی ہے اس کو لے کر یہ اندر یہ اندر کتنے خوص ہیں ان حرام کروں کو دیکھو آپ یہ مطلب بھارت میں اتنے سارے لوگ مرے ان حرام کروں کو دیکھو آپ مطلب آپ کو بھی پتا ہے کہ دشمن کے بھی بے گناہ لوگ اگر مرتے ہیں ہمارا تو اتحاس رہا ہے ہندو دھر میں آپ نے دیکھا ہوگا ہندو دھر تو چلیے ٹھیک ہے میں بھوچے نہیں جاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو بھارت میں جو بھی راجہ مہراجہ ہوئے بڑے بڑے وہ دشمن اگر کمجور ہے یا غائل ہے تو اس پر اٹیک نہیں کیا جاتا دشمن کے بے گناہوں کو مان لو آپ نے ید نیتی اگر پڑھا ہوگا ہسٹری پڑھی ہوگی تو جو بھی اٹیکرز انویڈرز کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دشمن سین آئے تھیں وہ آپس میں اگر راجہ مہراجہ لڑتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے جو بے گناہ گاؤں وغیرہ میں لوگ رہتے تھے ان کو ٹارگیٹ نہیں کرتے تھے لیکن وہ انویڈرز آکھے تو ان کی الگ کہانی تھی وہ تو گاؤں کو ٹارگیٹ کر کے ساتھ کنورڈی کر دیتے تھے یہ کہانی تو وہاں سے شروع ہوئی ہے تو دوستو یہ مطلب ان کی سوچ ہی ہے ایسی گھٹیا سوچ یہ اس میں قرآن حدیث گھسگڑ کے یہ لوگ ایسا کچھ مکسٹر بنا دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ بھارت میں مطلب کرونا سے ڈیتھ ہوئی تو ان کی اکنومی تباہ ہو جائے گی ٹھیک ہے بھئی آپ اگر ایسا سوچتے ہو ٹھیک ہے مجھے تو لگتا ہے میں بہت پوزیٹیب ہوں بھارت اس کرونا پینڈیمک کے بعد اور سٹرانگ اوبرے گا یہ یہ بلیب ہے تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کومنٹ باکس میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں مجھے تو لگتا ہے